ایک نئے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمے حاضر ہوئے ہیں ہمارے آج کے سبق میں ہم مختلف عبارتوں کا اور اقتباس کی وضاحت کو بیان کریں گے پہلی ہمارے پاس جو اقتباس ہے وہ یہ ہے کہ صبح کے نواز کے بعد یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے صبحوں کی نواز کے بعد سے لے کے آنورد تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پر پڑھتے ہیں کہ صبحوں کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک سترہ سالہ نوجوان کے سپرد تھی دمشق سے لے کر بسرہ تک راستے کا ہر شہر اور بستی سے کئی کمسن لڑکے نوجوان اور بوڑے اس فوج میں شامل ہوئے کف اور بشرا میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شہروں مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی یہاں پر ایک منظر کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ صبحوں کی نماز کے بعد دمشق کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں اور گھروں اور بازاروں اور مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر محمد بن قاسم کے اس سالار کو جو ہے سپا سالار کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے جلوس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ تھا جس کے اندر محمد بن قاسم جو کہ سترہ سال کے عمر میں تھا جس نے فوج کی ایک سپا ساراری کے فرائز کو سر انجام دیا اور دمشق سے لے کر بسرا تک کے راستے کا ہر شہری اور بستی سے کئی کم سن نوجوان بوڑے لوگ بھی ان کے فوج کے اندر شامل ہوئے اور ان کے فوج کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن قاسم چلا تھا تو تب اس کی فوج تقریباً پانچ ہزار تھی اور پھر بعد میں بڑھتے بڑھتے یہ تعداد بارہ ہزار تک پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی دمشق سے بسکوف اور بسرا میں محمد بن قاسم کے روانگی کی اطلاع بھی مل چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان عورتیں اپنے شہروں مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو اس بات پر رازی کر رہی تھی کہ نوجوان سالار کونے وہ ساتھ دینا چاہئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ایک خاتون جس کے ناہید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے آجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف ناہید کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ہر ایک مسلمان خاتون کا مسئلہ تھا جس کی عزت کو بچانے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے محمد بن قاسم کے ضرورت رہے گی اس لیے یہ منظر ایسا تھا کہ ہر ایک محمد بن قاسم کی شخصیت کے اوپر اس کے ذات کے اوپر اس کے سبسالاری کے اوپر بہت زیادہ فخر تھا اور ہر کوئی اس وجہ سے اس کے چھتوں سے اور گھروں کی بازاروں سے اور دیواروں کے اوپر چڑھ کر ان کے فوج کو وہاں پر دیکھ رہے تھے سو پہلے ہماری عبارت کے اندر یہاں پر اس کی وضاحت اس میں سے کی گئی ہے عبارت نمبر دو جو ہمارے پاس یہاں موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہی عبارت نمبر دو ہمارے پاس ہے کہ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہی سے لے کر یہ عبارت ہمارے پاس ہے تاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا سو یہاں تک ہے اس میں بیان یہ کیا گیا ہے عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھہم سنگھ کے سپاہیوں نے اکہ دکا حملے شروع کر دیئے تیس چالیس سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے جو قافلہ ان کا اکرابانہ ہوا اور لسبیلہ کے علاقے کے اندر جبلاخی دو اور جیسے ہی پہاڑی علاقہ جو ہے وہاں پر شروع ہوئے تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے یہ چال شروع کی کہ اکہ دکلہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیئے اور تیس چالیس جو سپاہیوں کا گروہ تھا اچانک کسی تیلے یا پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ نمودار ہوتا اور محمد بن قاسم کی فوج کے اوپر جو ہے وہ تیر اور پتھر برسا کر یہاں سے غائب ہو جاتا اور گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے تھے لیکن شتر سوار دستوں کے لیے حملے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کن ثابت ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے بدک کر ادھر ادھر بھانگنے والے اونٹھوں کو تب منظم کرنا اور حملہ کرنے والوں کے تاقب میں جانا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا تھا اس بات کے پیش نظر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ حکمت عملی تھی اور یہ وہ چال تھی جو کہ بہم سنگھ کے سپائیوں نے چلی اور اس لحاظ سے محمد بن قاسم کا جو لشکر تھا اس کو منتشر کرنے کی کوشش کی ذہنی طور پر اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی لیکن محمد بن قاسم نے اس کے انتہائی ہنرمندی کے ساتھ اس کا حل نکالا اور محمد بن قاسم نے اس علاقے کو فتح بھی کر لیا اس میں سے سو یہ عبارت نمبر ہماری جو دو ہمارے پاس یہاں پر موجود تھی اس کو آپ کے سامنے یہاں بیان کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ عبارت نمبر تین ہمارے پاس یہاں موجود ہے کہ ایک شام محمد بن قاسم کو یہاں سے یہ عبارت جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ عبارت اپنے اختتام کو جاتی ہے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں یہاں تک عبارت آپ کے سامنے یہاں پڑھتے ہیں کہ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف سے بیس کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط کلا اس لشکر کا مستقر ہے محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی بعض نے سالاروں کی یہ سلا تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساست نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر حملوں سے محفوظ رہیں گے محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں سو یہاں پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک شاہ محمد بن قاسم کو جب ایک جاسوس نے یہ اطلاع دی تھی کہ شمال کی طرف بیس کو اس کے فاصلے کے اوپر یہاں پر ایک مضبوط کلا ہے کہ جہاں پر لشکر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے پناہ لی ہوئی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مصیبت اور مسئلے کی ایک پریشانی یہ کی وجہ بھی ہے سو محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی کہ جس کے اندر انہوں نے مشاورت بھی کرنی سی سو اس مشاورت کے پیش نظر بہت سارے سپاہ سالاروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے تاکہ ایک تو ہماری جان جو ہے وہ محفوظ رہے گی اور دوسرا ہمارے لیے یہ راستہ نسبتاً آسان اور ہموار ہوگا پہاڑی علاقوں کی جانیم سو اس بات کے پیش نظر ہم نے یہ کوشش کی لیکن محمد بن قاسم نے اس کی اس بات سے اتفاق نہ کیا اور یہ کہا کہ ہماری نظر کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے اس قلعے کے اوپر حملہ کر کے اس پر فتح حاصل کی جائے اور اس فتح کو حاصل کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا اگلے علاقوں کو فتح کرنا اگر ہم اس قلعے کو یہیں پر چھوڑ کر آگے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے جو تمام اگلے جتنے مراقض ہیں وہ سارے کے سارے خطروں سے خالی نہیں ہوگے لہذا ضروری ہے کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے سو یہاں محمد بن قاسم کی حکمت عملی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہوشمندی کے ساتھ جرتمندی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو جو ہے وہ زیر بھی کیا ان پر فتح کو بھی حاصل کیا اور ساتھ ساتھ کمسنی کے اندر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا جس کے بنیاد پر اسلام کی برے سغیر کے اندر داغ بیل ڈالی گئی جو کہ آج تک قائم ہے اور رہتی دنیا تک قائم رہ گی یہاں پر پہلی فتح کا یہ جو سبق ہے جس کا سیاق و سباق کے اندر مختلف مشکل اقتباسات آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے ان کے وضاحت کی یہاں پر اپنا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ